جب نہ تک پڑھوں جو مجھوٹھوں عشق نبی میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کے رضا اور رسول سواب کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این مل ابرار لفی نعیم این مل ابرار لفی نعیم این مل ابرار لفی نعیم موسیقی 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 وما ادراک ما یوم الدین موسیقی 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 اور دیکھتا ہوں کبھی میں خرم کو لایایا کا راج کو میرے راہت ہے اللہ اکبر تیرے حرم میں یاد مولا تیرے حرم کی کیا بات 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 مولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا سفار مروار بھی دیکھا دیکھا سفار مروار بھی دیکھا رب کے کرم کا جل جواب دیکھا سفار مروار بھی دیکھا رب کے کرم کا جل جواب بھی دیکھا دیکھا روا ایک سروں کا سمندر دیکھا روا ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھل لگی تھی جائے یاد آگئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھل لگی یاد آگئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھل لگی تھی جائے یاد آگئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھل لگی تھی جائے اے گجر جر اس ود تیرا اے گجر جر اس ود تیرا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مولا صدیم کیا چاہتا ہے مولا صدیم کیا چاہتا ہے مس مس فیرت کی اللہ چاہتا ہے مولا صدیم کیا چاہتا ہے مولا صدیم کیا چاہتا ہے مولا صدیم کیا چاہتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اس کی یادیں جب کوئی تواف کرتا ہے تو اس کے ذہن میں رچ بس جاتی ہیں دو شیر میرے دل میں آئے کہ وہ بھی ہم پڑھیں کہ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا پھول گیا ماشاءاللہ نور بھائی دو شیر سنائیں گے صدیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا نظر حدود کیا چیز دنیا بھلی نظر کیا چیز دنیا کیا چیز دنیا بھول گیا یو ہوش و شوخی رتی رفلو جو ہوئے دل زو زو تولنا بھولنا گیا کعبے پر جل پہلی نظر احساس کے پر دے لہرہ ایمہ کی حرارت زہر ہوئی احساس کے پر دے لہرہ احساس کے پر دے لہرہ پر جل پہلی نظر جس وقت دعا ہاتھ ہوئے یاد آنا سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا ہاتھ ہوئے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اسحاری عقیت کے دن میں اسحاری عقیت کے دن میں اسحاری عقیت ملنا بھول گیا موسیقی اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے دنیا میں بہت سی عمارتیں انسان دیکھتا ہے اگر جو عمارت کعبے کی ہے اس کی شانی عجیب ہے منو ٹنو کس عمارت پر جو ہے وہ عرصہ دراز سے سونا لگایا جا رہا ہے کس کونسی ایسی عمارتیں جس کو دیکھنے سے آنسو بہتے ہیں ہاں وہ کعبے کی عمارت ہے ہاں وہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کا تواف ثواب ہے اور جس کے فضائل ہیں اور ایک مرتبہ دیکھ لیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ پھر دیکھتے رہیں اللہ ہمارے مقدر میں مکت المکرمہ کی حاضری لکھ دے کعبے کا تواف لکھ دے اور کعبے کو دیکھتے ہوئے زمزم پینا رب کریم ہمارا مقدر فرمائے آئیے کلام امام اہل سنت آلہ حضرت احمد اللہ تعالیٰ علیہ کا سنتے ہیں ہمارے عمر بھائیہ میں سنائیں گے محشر کا ذکر ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بہت پیارے اشار ہیں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے حضور کی بارگاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ محشر میں رسائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسائی ہے اور ان کی سنی جائے گی اور وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے جہنم سے نکالیں گے اور اپنی خاص کرم فرمائیں گے آلہ حضرت اگر کا فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہر نظر کام اٹھے گی کسی اور شاعر نے کہا ہے محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ بدل گیا کیونکہ محشر سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے آئیے گرام سنتے ہیں سنتے ہیں کے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کے محشر میں سنتے ہیں کے محشر میں موسیقی 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 پھلائی ہے مو دیکھ دے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے مو دیکھ دے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے اب آپ سبھالے تو کام اپنے سبھل جائے اب آپ سبھالے تو کام اپنے سبھل جائے اب آپ سبھالے تو کام اپنے سبھل جائے ہم نے تمہیں کام اپنے سبھل جائے ہم نے تمہیں کام اپنے سبھل جائے لوں میں گا عشق تیرے سبھل جائے جائے جوٹے سبھل جائے ہم نے تمہیں کام اپنے سبھل جائے ہم نے تمہیں کام اپنے سبھل جائے جو آگ پچھا دے کی جو آگ پچھا دے کی وہ آگ نگائی ہے جو آگ پچھا دے کی وہ آگ نگائی ہے مکہ ہی بڑا زاہد ہے ہم بریشتری کے بلدے دے ہیں کیوں بات کا بڑھانی ہے ہم بریشتری کے بلدے دے ہیں کیوں بات کا بڑھانی ہے سنتے ہیں یہ محشر میں ہے کھل بھی رسائی ہے مدلہ میں یہ شک شاہ تھا 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 صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے امان ہے کیونکہ صرف اکیرہ ساسی ہے واللہ واللہ صرف اکیرہ ساسی ہے صرف اکیرہ ساسی ہے صرف اکیرہ ساسی ہے صرف اکیرہ ساسی ہے نات یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقتہ کہلاتا ہے آلہ حضرت نے شروع میں کہا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اکیرہ ساسی ہے گر اکیرہ ساسی ہے تو جب تو بنائی ہے پھر کہتے ہیں مقتے کے اندر مقتے کے اندر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا صرف ان کی رسائی ہے پھر قسم کھا کے یہی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ اول بھی یہی کہتا تھا مطلع میں اور آخر بھی یہی کہتا ہوں کہ اس دن اگر کسی کی رسائی ہوگی شفاعت کا اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو وہ میرے آقا ہوں گے اور میں یہی کہتا ہوں کہ صرف صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک شا تھا مطلع میں یہ شک شا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک شا تھا مطلع میں یہ شک شا nicی ہیں بکل یہ شک شونہ مطلع میں یہ شک شانک شانک کھولی اس لئے مطلع میں یہ شک شا تھا مطلع میں یہ شک شا تھا مطلع میں یہ شک شانک کھولی 止ی کی رسائی ہے سیفر کی دنساری 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 اگر ان کی رسائی ہے جب جو جو آئی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ اب کلام جماح میں اہل سنت کا اس وزن پر تو ویسے آپ نے بہت سارے اشار کہے ہیں اس کے چند اشار ہی ہدای کے بخشش کے اندر پیش کی جاتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں چھوٹی بہر کا یہ کلام ہے اور اسی وزن پر آپ نے جب اشار لکھے ہیں اس میں اپنے خلفہ کا بھی ذکر کیا ہے وہ مفصل ایک کتاب ہے اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی اس کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے اور آلہ حضرت نے اس میں تین سو ساٹھ اشار کہے ہیں اسی وزن پر اس کے چند اشار انشاءاللہ آج پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے 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 یہ ہیں سی سی راہ چلاتے یہ ہیں سی سی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں ہیل دی دی ویدی جبان باپını مجھے ہیل دی 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 ویدی جبان باپتی جل تی جان جم بجھا سویں پیجھے چلتی جانا پوچھا جائے ہیں روتی آکھیں حساسے ہیں روتی آکھیں حساسے ہیں پسر دناتا کا کس کی رسائی پسر دناتا کا کس کی رسائی پسر دناتا کا کس کی رسائی چلتی جانا پسر دناتا کا کس کی رسائی پسر دناتا کا کس کی رسائی پسر دناتا کا کس کی رسائی چاہے یہ ہے آتے یہ ہے چاہے یہ ہے آتے یہ ہے اس نائیب ان کے صاحب اس کے نائیب ان کے صاحب اس کے نائیب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے ہیں حق سے خلق ملاتے ہیں موسیقی موسیقی رہ پر رہ پر شاہ سے رہ پر رہ پر رہ پر کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے کیا 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 رحمت لاتے شاہ سے امت نافی خلقت شاہ سے امت نافی خلقت شاہ سے امت نافی خلقت رہ پر رد بے بڑھاتے یہ ہے رہ پر رد بے بڑھاتے امت نافی خلقت شاہ سے یہ ہے کیا رحمت لاتے امت نافی خلقت شاہ سے نافی خلقت شاہ سے امت 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 نافی خلقت شاہ سے باف لئے امت نافی خلقت شاہ سے امت نافی خلقت شاہ سے امت نافی خلقت شاہ سے لگیں خلقت شاہ سے ضارم پاتے یہ رب رب معتی یہ قاسم رب رہے معتی یہ قاسم رب رہے معتی یہ قاسم رسکو سکا کھلا دے یہ گئے اس کو سو ساگا کھلا دے یہ گئے اپنی بڑی بغم بغم آپ پھٹی گاڑے اپنی بڑی 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 آپ پھٹی گاڑے اپنی بڑی 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 بڑ مرمد میں پرندوں کو تھپ تھکر می پی نینی سلا دے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے باغے ماں دے یہ ہے ماں جب اکلا تے کو چھوڑے ماں جب اکلا تے کو چھوڑے مرمد میں پرندوں 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 کو چھوڑے یہ ہے سر سر چھوڑا سکاتے یہ ہے سی سی راغا چلاتے یہ ہے سبحان اللہ استاد زمن مولانا حسن ندا خان علی رحمت الرحمن کا کلام نور علم بھائی پڑھیں گے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو محفل میں تو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک اپنا لطف ہے مگر کوئی ایسی بھی محفل ہونا جو تنہائی میں ہو دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو اور موت کی تمنہ کس کے آستانے پر کرتے ہیں نبی پاک کے آستانے پر تیرے سر ہو عجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تُو بھی تماشائی ہو اور اس کی قسمت پر فدا تخت شہی کی راحت خاکِ تیبا پر جسے چین کی نیندہ آئی ہو بڑے پیارے اشارہ ہیں نور عالم سے سنتے ہیں دل میں ہو یاد تیری کو شکر تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شکر تنہائی ہو گمبہ دی قزرہ کے سچاں میں مدن میں مر گیا تو یا کروں گا یا رسولہ آستانے پر تیرے سر کو عجل آئی ہو اس کی قسمت پر فدا تخت شہی شہی راحت اس کی قسمت پر فدا تخت شہی شہی راحت خاکِ تیبا پر جسے چین کی نیندہ آئی ہو خاکِ تیبا پر جسے چین کی نیندہ آئی ہو اور آج ہی جو میں پر کسی پر نہیں کھنے کب موجاںدیں کب موجاںدیں کب میری کشن پر پسواری ہو اس شیر میں ایک تمانہ کا اظہار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی ذکر ہے کہ دنیا میں کتنے گناہ کی ہیں ان کی رحمت کے صدقے وہ ڈھپے ہوئے ہیں یعنی اتنے گناہ ہیں اگر چہرے پر ظاہر ہو جائے تو چہرہ سیاہ ہو جائے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے اس دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھل میرے عیبوں کا پرچار ہو جائے آقا کے صدقے عیب دھاپ لیے جائیں گے اور شفاعت کا بازو جب میرے آقا پھیلائیں گے انشاءاللہ ان کے دامن سے ہم لپٹ جائیں گے آلہ حضرت کے بھائی کہتے ہیں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو تو وہ رسوہ ہونے نہیں دیں گے دنیا میں بھی عیب کو چھپائے ہوئے ہیں اور قیامت میں بھی عیبوں کو چھپائے رکھیں گے اسی شعر کو دوبارہ سنتے ہیں آج جو ہے آج جو ہے بے بے سی پر پر نہیں کھلے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کوشن نہ آئی ہو یہی منزور تھا یہی منزور تھا یہی منزور تھا پترت کے سایا نہ بنے یہی منزور تھا پترت کے سایا نہ بنے ایسے یاد تا کے لیے ایسے یاد تا کے لیے ایسے یاد تا ہاں ایسے یاد تا ہاں ایسے یاد تا کے لیے ایسے یاد تا ہاں ایسے یاد تا ہاں 형 ester آپ کے لیے سا کے لیے ایسے یاد تا ہاں موسیقی سبحان اللہ محفل نات میں ہم کچھ مدنی پھول بصورت مختصر بیان سنتے ہیں امام اہل سنت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہوم والدین کے حقوق بیان فرمائے ماں باپ جو ہے وہ بندے کی جنت ہے یہی اگر والدین کی خدمت نہ کرے تو بندہ یہی ان کے لئے جہنم بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف دے کر ان کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھا کر والدین کی دعائیں لیں زندگی میں بھی وہ نعمت ہیں اور یقین جانیے وہ بعد میں بھی نعمت ہیں ان مرہومین والدین کے جو حقوق ہیں وہ بارہ حق بیان کرتا ہوں توجہ سے سنیں اور ان حقوق کو اگر ادا نہیں کیے رہ گئے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں پہلا حق یہ ہے سب سے پہلا حق کہ بعد انتقال ان کے جنازے کی تجہیز غسل و کفن و نماز و دفن ہے ان کاموں میں وہ سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کی ہر خوبی اور برکت و رحمت و غصت کی امید ہو یہ ان کے لئے کریں اور بہتر یہ ہے کہ والدین میں ان کے بیٹے ہی اسے غس لیتے ہیں تاکہ جتنی نرمی سے وہ یہ کام کر سکیں گے شاید کوئی اور نہ کر سکے گا ان کے لئے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہیں کبھی اس میں غفلت نہ بھرتے ہیں اب غور کرتے چلے جائیں کہ کیا ہماری دعاوں میں والدین کی مغفرت کیلئے دعا ہوتی ہے زندہ ہیں تب بھی کر سکتے ہیں اور آباد انتقال تو میرے آپ پر ضروری ہے تیسر حق یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اور آمال سالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہیں حسب طاقت اور اس میں کمی نہ کریں اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے بھی نماز پڑھنا اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں بخشے اور یہ ثواب انہیں پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ بہت سی ترقییاں پائے گا ان کے لئے نماز پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کو عیسالِ ثواب کرتے ان کے لئے کیونکہ نماز ہم جو فرض پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں ان کا بھی عیسالِ ثواب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ خانی کی ہے نا ہم نے جو کچھ پکایا ہے وہ ہی بخشیں گے ہم ارے بھائی آج دن میں آپ نے جو پانچوں نمازیں پڑھئی ہے نا اس کا جو ثواب ملا وہ بخش دیں آپ نے عمرہ کیا وہ بخش دیں آپ نے حج کیا ان کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی اسی طرح ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کی ادا میں حد درجہ کی جلدی اور کوشش کرے اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھے اور اپنی قدرت نہ ہو تو عزیزوں قریبوں پھر باقی اہلِ خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا یہاں تو ماب والدین باپ کا انتقال ہو گیا تو اب جناب ایک آواز آتی ہے اور وہ دوسری تیسری صف تک ہی پہنچتی ہے کہ اگر میلے والد پر یا میرے بھائی پر جو بھی اس کا سرپرس ہوتا ہے اگر کچھ لیندین ہو تو مرہومین سے مجھ سے رابطہ کر لیں اب یہ آواز اب تک پہنچتی بھی نہیں ہے بساوقات خود تلاش کرنا ہے آپ نے خود پوچھنا ہے آپ خود غور کریں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ والد کی پروپرٹی فلا کے پاس ہے والد کا مال فلا کے پاس باقی تھا کیسے تلاش کر کے نکالیں گے اور وہ مال لیں گے ایسے ہی والد کا قرض ہے نا کسی پر تو وہ بھی پوچھیں اور اس کو ادا کریں اور اس کو سعادت سمجھیں اور باپ جب انتخال کرتا ہے اور اس کی جو وراثت ہوتی ہے اس میں پہلا کام تجزیز و تخفیم اور اس کے بعد جو مال بچا ہے اس مال سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے ہاں قرض ادا نہیں کیا اور والدین وہاں والد فسے ہوئے ہیں ماذا اللہ جب معلق ہیں ان کے اس درجات میں پہنچ رہی بارے ہو اس کے لئے ضروری ہے اور یہاں تو مال جناب آپس میں تخصیم کرتے ہیں اور جو ہے وہ قرض کو بھول لیاتے ہیں حالانکہ سید ابن سیرین کہتے ہیں کلاب میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرض کے سبب معلق ہوتی ہے یعنی عزت والے مقام تک جانے سے روک دی جاتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے حسن بصری فرماتے ہیں میت کے لئے سب سے برے لوگ اس کے وہ گھر والے ہیں جو اس پر روتے ہیں مگر اس کا قرض ادا نہیں کرتے گرگر آنسو بہاتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں گریہ کرتے ہیں بلکہ بعض تو نوہا کرتے ہیں جو جائز نہیں ہیں روتو رہے ہو جو قرض ہے اس کا وہ قرض ادا کریں کتاب میں لکھا ہے حضرت حسیدنہ شابان بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت حسیدنہ عبدالوائد بن زید جیاد کے لئے نکلے راستے میں اچانک گہرا اور کشادہ کون آ گیا جس میں گھٹی گھٹی سی آواز آ رہی تھی دونوں میں سے ایک کونے میں اترے تو اندر تخت پر ایک شخص بیٹھا تھا اس کے نیچے پانی تھا اترنے والے نے اس سے پوچھا تم انسان ہوئے جن اس نے کہا انسان ہوں اور کہا میں انتاقیہ کا باشندہ ہوں مر چکا ہوں مگر مجھ پر قرض تھا میرے رب نے مجھے یہاں قید کر دیا انتاقیہ میں میرا بیٹا ہے جو مجھے یاد نہیں کرتا اور میرا قرض ادا نہیں کرتا کونے میں جانے والے باہر نکل آئے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم جہاد بعد میں کریں گے پہلے اس کا قرض ادا کریں گے چنانچہ دونوں نے قرض ادا کیا اور قرض ادا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو وہاں کونے کا نام و نشان بھی نہ تھا شام ہو چکی تھی دونوں وہیں رک گئے اور سوئے تو ایک نے خواب میں دیکھا تو کہا کسی نے اللہ پاک میری طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا کرے کہ جب میرا قرض ادا ہوا تو میرے رب نے مجھے جنت کے فلا مقام پر منتقل کر دیا تو دیکھیں آپ نے کہ بعض اوقات انسان قرض کی بنا پر جو ہے وہ رکا رہتا قرض جو ہے مال کا بھی ہوتا ہے اور قرض نمازوں کا بھی ہوتا ہے اور قرض روزوں کا بھی ہوتا ہے اگر اس کے روزے رہ گئے ہیں والد کے تو اس کا فضیہ ادا کر دے اس کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا فضیہ ادا کرے کسی عالم سے رابطہ کریں ان حقوق کا سب نے خیال کرنا ہے اسی طرح ان پر ان کی طرف سے اگر حج باقی رہ گیا ہے تو حجیں بدل کروا دیں اور اگر انہوں نے وسیعت کی ہے تو انس کی وسیعت پر عمل کریں اور وسیعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں انہوں نے جو وسیعت جائزہ شریعہ کی ہو تو حط الامکان اس کے نفاظ میں صحیح کریں اگرچہ شرن اس کے اوپر لازم نہ ہو اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کے قسم کو سچی رکھے مثلا ماں باپ نے قسم کھائی دی میرا بیٹا فلا جگہ نہ جائے گا یا فلا سے نہ ملے گا یا فلا کام کرے گا تو ان کے بعد بھی یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں اس قسم کا کیا میں خیال کروں تو اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں تھا جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو ان کی اس بات پر عمل کرے ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرے وہاں سورہ یاسین ایسی آواز سے پڑے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرے ان کے دوستوں سے دوستی نبھائے ان کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوائے اور سب سے آخری سب سے آلہ حضرت فرماتے ہیں سب میں سخت تر و عام تر و مدام تر یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں عیزہ نہ پہنچائے ان کے سب آمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے یعنی اولاد اگر گناہ کرتی ہے نا تو ماں باپ کو ان کے ہی خبر پہنچا دی جاتی ہے نیکیاں کرتی ہے اولاد تو والدین خوش ہوتے ہیں چہرہ فرح سے چمکتا اور دمکتا ہے اور گناہ کرتے ہیں ان کی اولادیں تو والدین رنجیدہ ہو جاتے ہیں ان کی قلب پر صدمہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں رنج پہنچائے ان باتوں کو ہم سب کو خیال کرنا چاہیے آئیے ہم کلام سنتے ہیں اپنے سفتر بھائی سے ماشاءاللہ نسدیک آرہا ہے رمضان کا مہینہ نسدیک آرہا ہے رمضان کا مہینہ نسدیک آرہا ہے رمضان کا مہینہ نسدیک آرہا ہے گیاں پھر آلہ کالاں سفینہ نسدیک آرہا ہے سہجیوں کا پھر آنگا سفینہ نزدید آرہا ہے آقا نہ ٹوٹ جاوے آقا نہ ٹوٹ جائے آقا نہ ٹوٹ جائے مرے آقا بولوا 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 مرہاں کھانے آن مرہاں کھانے آن مرہاں کھانے آن شیکہ سدہ سدہ بھلوائی مردینہ شیکہ سدہ سدہ پیتا پیتاب ہو رہا ہے سدہ پیتا 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 چم بھی رہا ہے رحا 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 رحای ٹیمارہ کی آج زرگی کو آشک سڑا پڑا ہا ہے آشک سڑا پڑا ہا ہے اور پھٹی رہا ہے سینہ آشک سڑا پڑا ہے میرے آنگا آشک سڑا پڑا ہے دوری رہے دوری نہ دمیں یا رسول اللہ دوری رہے دوری نہ دمیں ٹوٹے جائے جائے ہی کاش تاربا ہمیں میرے مانے مانو بھی دفع ہونے کو مل جائے تو کس زمین تو بے ہر دو کھڑوڑو درو دو سنا آشک سڑا پڑا ہے میرے آنگا آشک سڑا پڑا ہے اور پھٹ رہا ہے سینہ نظر دی موسیقی 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 حضور پھر سے بلا لے بہت اتاس ہوں میں دینا دوسرہ دوسرہ مرے یاہ کھلیا دوسرہ دوسرہ کردے والی لے ان کے دیار میں تو کیسے اسے چلے چلے تھے گا اور کے دیاری ملے تو کسے چلے گا تاہت تیری چلی چلی تو جائے گا مدینہ اے بدکار تیری چلی چلی تو جائے گا مدینہ نزدی آرہا رمضان تان منینہ ساہی سلسیوں پھر آل بھال سفین موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنہ محمدًا ماہو اہلو پروردگار ہماری محفل نات کو اپنے دربار میں قبول فرما اس میں جو التجائیں اور استغاثے ہوئے قبول ہو جائیں مالک ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب ہو جائیں الہ العالمین اسی سال حج کی سعادت مل جائے ہر سال حج کریں بار بار میٹھا مدینہ دیکھیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور مدنی چینل پر جتنے ناظرین اور جو ہمارے ساتھ حاضرین ہیں اے الہ العالمین سب پر اپنی خاص رحمت فرما بیماروں کو شفا دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اور اے اللہ ہمیں ماہ رمضان سے آفیت سے ملا دے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین یا رب العالمین صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ واصحابی اجمعین برحمت کا یا رحمت الرحیم